اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ٹیک لائو دوستو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی تصویر کا بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ پاسپورٹ سیز ہو یا کوئی بھی تصویر ہو آپ اس کی بیک گراؤنڈ کیسے چینج کر سکتے ہیں اور تصویر کوچی طرح کیسے آپ بنا سکتے ہیں دوستو ویڈیو کو دیان سے آخری تک دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کو پوری ویڈیو سمجھ آئے اور تصویر بنانا بھی آپ کو صحیح سمجھ آئی ویڈیو دوستو اس تصویر کو بنانے کے لئے آپ کا ایڈاو فوٹو شاپ انسٹال کرنا پڑے گا آپ کے کمپیوٹر میں اگر آپ کسی کے پاس نہیں ہے تو انسٹال کر لیں کیونکہ اس کو انسٹال کرنے کے بعد ہی آپ تصویر کو ایڈٹ کر سکتے ہیں اب میرے پاس کوئی بھی تصویر لے لیں میں کوئی بھی تصویر یہاں سے لیتا ہوں جس طرح یہ تصویر میں لیتا ہوں یہ کوئی بھی تصویر لے لیں تو آپ یہاں سے یہ نارمل پیج یہاں پر کلک کریں نارمل پیج ہوتا ہے آپ یہ کروپ کا بٹن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوں گا یہاں سے کروپ کرنے آپ یہ سائز کوئی بھی دے سکتے ہیں میں نے یہ پاسپورٹ سائز دیا ہے سائز دیا ہے 1.5 اس کی لمبائی ہے اور یہ 2 1.5 چڑھائی ہے اور 2 اس کی لمبائی ہے یہ آپ نے سیلنٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ سیلنٹ کر سکتے ہیں کوئی بھی جتنا آپ کو ایریہ چاہیے آپ اس کو انٹر کر دیں اس کے بعد آپ اس کو پیج کو بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر نارمل پیج پر جا کے آپ اس ٹور کو لے کے جا کے اس پر ادھر آپ کو 50 ہونا چاہیے 30 40 کوئی بھی ہو تو ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کر دیں جیگا جیسے کلک کریں گے وہ آٹو سارا سلیٹ ہو جائے گا سلیٹ کرنے کے بعد یہ جو سات والے اپشن ہے سات والے جگہ جو خالی ہے یہ انسلیٹ ہوئی بھی ہے اس کو آپ شیفٹ دبا کے شیفٹ کے ساتھ اس کو کلک کریں گے تو یہ کلک ہوگا یہ اب جیسے دیکھیں اس کے شیٹ بھی ساتھ کلک سلیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے آپ کو کنٹرول زیٹ پیچھے جا کے اس کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا یہ جو 50 ہے نا اس کو آپ 30 کر دیں 30 کرنے کے بعد شیفٹ کے ساتھ سلیٹ کریں گے تھوڑا سا اب بھی بھی تھوڑا سا ہے تو آپ اس کو تھوڑا اور کم کر دیں یہ کم ہو گیا یہ آپ سلیٹ ہو گیا اب یہ آپ اس کو ڈیلیٹ کا بٹن بازی ہے اب یہاں سے آپ دیکھیں آپ کو سب بیکرانڈ چاہیے اس طرح یہ وائٹ بلو کوئی بھی آپ کو چاہیے یہاں سے سلیٹ کر سکتے ہو دیکھنا میں یہ کر رہا ہوں تو یہ والے چاہیے دیکھو میں سلیٹ کروں گا سارا غیب ہو جائے گا دیلیٹ کروں گا تو اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہے تھوڑا تھوڑا سائیڈے اس کی صحیح نہیں لگ رہی خراب لگ رہی پھر آپ اگین سلیٹ کر کے یہ سلیٹ کے اوپر جا کے فیدر میں جا کے اس کے یہ ٹو سلیٹ ہوا ہے اس کو اوکے کر دینا پھر مزید پھر ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو یہ دیکھنا سائیڈ پہ تھوڑا تھوڑا یہ ختم ہو گئے یہ تو یہ آپ کی تصویر تیار ہوگی اس کے بعد آپ تصویر کو تھوڑا لاب رائٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ ایمیج پہ جا کے یہ دوسرا پوائنٹ جو ایڈجیسمنٹ ایڈجیسمنٹ میں جا کے یہ لیولز پہ جا کے لیولز پہ جا کے آپ اس کو دیکھنا یہ تصویر وائٹ اور وہ ہو رہی ہے اب جی اتنا آپ رکھنا چاہتے ہو تصویر کے مطابق آپ رکھ سکتے ہو اس کو کریں گے تو لوگوں اچھا ہوگا دیکھیں تصویر بڑی خوبصورت ہوگی ہے آپ کو میں پرانی تصویر بھی دکھائے تو ساتھ آپ سیو کر سکتے ہیں یہاں سیو ایس کر کے آپ دیکھنا دونوں تصویر میں کافی زیادہ یہ دیکھیں دوست یہ تصویر بن گی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب کر لے اور بیل کے بٹن پہ کلک کر لے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ہیں بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ